بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حدیثوں کو حفظ کرنا حدیثوں کو یاد کرنا انتہائی فضیلت والا کام ہے سرکار کی وسال کے بعد دنیا سے زہری وسال کے بعد زہری طور پر چل جانے کے بعد صحابہ کرام کی ساری زندگیاں اسی کام میں رہیں کہ حضور کی کہیں ہوئی باتوں کو حضور کی اقوال کو محفوظ کر لیا جائے سینوں میں تو محفوظ تھیں وہ اس دور میں دو طریقے تھے محفوظ کرنے کے ایک تو یہ تھا کہ آپ لکھ لیں حدیثوں کو اور دوسرا یہ تھا کہ آپ اسے یاد کر لیں سینے میں محفوظ کر لیں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اس دور میں جو لکھنے والے تھے کاتبین تھے وہ بڑے کم تھے ان کی تعداد کم تھی اور پھر یہ بھی معروف ہے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوم حضور کو عطا کی تھی اور جس قوم میں آپ کو مبوظ فرمایا تھا اس قوم کا قوت حافظہ وہ انتہائی مشہور تھا کہ لاکھوں کی لاکھوں اشار لاکھوں باتیں انہیں من وعن یاد ہوتی تو صحابہ اکرام نے حضور کے اقوال کو یاد کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح ان باتوں کو محفوظ کر لیا جائے ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ہم سے ختم ہو جائیں قرآن تو لکھا ہوا موجود تھا قرآن یاد بھی تھا قرآن کی حفاظ بھی موجود تھے لیکن ڈر صرف اس بات کا تھا کہ جو قرآن کی تفسیر ہے جو قرآن کی وضاحت ہے یعنی کہ حضور کے اقوال وہ ہم سے کہیں زیادہ نہ ہو جائیں تو اس لئے صحابہ اکرام نے احادیث کو محفوظ کیا سینوں میں ان کو یاد کیا اور اس کے بعد آئمہ اکرام امام بخاری امام مسلم باقی آئمہ اکرام ان کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں اہل ام جانتے ہیں کہ لاکھوں حدیثیں تین تین لاکھ حدیثیں دو دو لاکھ حدیثیں پانچ پانچ لاکھ حدیثیں ام اکرام کو زبانی یاد تھی پھر ایسا ایسا یہ دور گزرتا گیا لوگوں نے اس طرف توجہ ہٹا دی حدیثوں کو یاد کرنے کا کام ختم ہو گیا ورنہ کہا یہ جاتا تھا کہ علم وہ ہوتا ہے جو سینوں میں ہوتا ہے نہ کہ کتابوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو جی چیز یاد ہو گئی آپ کہیں پر بھی اس کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں کہیں پر بھی اسے بیان کر سکتے ہیں صحابہ اکرام کی یہ رواج تھا معمول تھا کہ آپ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ تذاکرو الحدیثہ تذاکرو الحدیثہ کہ حدیث کو آپ اس میں ذکر کیا کرو مذاکرہ کیا کرو دہرائی کرو اور حضور نے فرمایا کہ ندر اللہ عمران سامع مقال تھی کہ سکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن ترو تازہ رکھی اس کے چہرے کو سامع مقال تھی کہ جس نے میرے کول کو میری حدیث کو میری بات کو سننا فحافظاہ ووعاہ وعداہ کما سامعا اور اس کو یاد رکھا اور ادا کر دیا جس طرح کہ اسے سننا تھا تو اس طرح سے سرکار نے اپنے دہن مبارک سے بھی حدیث کی جو یاد کرنے کی فضیلت تھی وہ آپ نے بیان کر دی تو اسی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے ادارے القلیہ الغوثیہ شاہجماریہ میں شاہجماری ٹرس تحریم الاسلام کے تحت حدیث کے مقاولے کا انعقاد کیا ہے اور اس میں جو ہم نے کتاب منتخب کی ہے وہ ریاض السالحین کی کتاب منتخب ہوئی ہے ریاض السالحین وہ اہم ترین کتاب ہے کہ جو اس عالم اسلام میں دنیا میں تقریبا تیسرے نمبر پر ایک سب سے بڑی تعداد میں پبلیشن والی کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو ہر مسلک میں ہر دور میں ہر زمانے میں جس کو پڑھا گیا اور اہمہ نے جس کتاب کو قبول کیا اور اس کی احادیث سیاستہ سے لی گئی ہیں اور اکثر احادیث اس میں صحیح حدیثیں ہیں اور اس میں جو حدیثیں بیان کی گئیں وہ بھی زندگی کے معاملات متعلق ہیں فقہ احکام کے متعلق کم ہیں لیکن جو باقی اخلاقیات ہیں زندگی کے معاملات ہیں رہن سین ہے اس کے بارے میں ابوابندی کی گئی تو اس کی ابوابندی بھی بڑی پیاری سی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ اس میں حدیث بھی اکثر صحیح یا حسن حدیثیں ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر دور میں اہمہ نے اس کتاب کو قبول کیا تو اسی کتاب کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم نے ریاض سالحین کے انتخاب کیا کہ جس میں تقریباً اٹھارہ سو چورانویں حدیث ہیں تو اس مقابلے کا انداز کیا ہوگا اس مقابلے کا انداز یہ ہوگا کہ اس میں اس حدیث کو مکمل طور پر بیان کریں اس حدیث کو کمپلیٹ کریں ایک سوال یہ ہو جائے گا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ حدیث کس صحابی سے مروی ہے یہ دو سوال ہو گئے اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ حدیث بیان کر کے پوچھا جائے گا کہ یہ حدیث سیاستہ میں سے کس کتاب میں ذکر ہی گئی بخاری میں مسلم میں کے شروع میں جو قرآن آیات دی گئی ہیں وہ قرآن آیات اس مقابلے میں شامل نہیں ہوگی ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ جو حدیث کے آخر میں حدیث کی شرح یا مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے گئے تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے صرف متن پوچھا جائے گا تیسرا یہ کہ اس کتاب میں انداز یہ رکھا گیا ایک تو بقیدہ حدیث ہے جسے نمبرنگ دی گئی ہے اور دوسری اس کے بعد ایک حدیث بیان کی جاتی ہے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ وفی روایتن یا وفی روایت البخاری تو اس مقابلے میں جو دوسری روایت بیان کی جائے گی اس کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا نمبرنگ میں جو پہلی حدیث بیان کی جائے گی صرف اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ تین قسم کے سوالات ہوں گی اور جو چیزیں اس مقابلے میں شامل نہیں ہیں وہ بھی بیان کر دی گئیں تو یہ مقابلہ انشاءاللہ چھے دومبر کو منعقد ہو رہا ہے ڈی جی خان میں الکل یا الغوثی شاجماریہ میں تو میری طرف سے شاجماریہ ٹرس کی طرف سے تمام جو محبت کرنے والے ہیں سرکار کی ذات سے یا احادیث سے میں ان تمام کو دعوت پیش کرتا ہوں یہ مقابلہ صرف بنات کا مقابلہ ہے گرز کا مقابلہ ہے تو میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مقابلے میں بڑھ چڑکی حصہ لیں تاکہ ہمیں اس مقابلے کی نسبت سے ہمیں حضور کی نگاہ کرم حاصل ہو جائے ان کی باتوں کو یاد کر کے ہمیں ان کی طرف سے ایک خاص کرم مل جائے خاص نگاہ مل جائے دوسرا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں احادیث کو پڑھ کر ہمارے زندگیوں میں تبدیل ہی آئے اور ہم اپنی زندگیوں کو احادیث کے مطابق بیان کر سکیں تو یہ مخصر سا بیان کر دیا گیا مزید اگر کوئی سوالات ہوں تو نمبر یہاں پر لکھے گئے ہیں تو ان نمبر پر آپ رابطہ کر کے مزید اس کے بارے میں تفصیل پوچھ سکتے ہیں اور بقیدہ ریسٹیشن بھی کرا سکتے ہیں بہت شکریہ